کماؤ کے سب سے بڑے کالج ایم بی پی جی کالج میں اس وقت ویباد کے ستھی بن گئی جب چھاتر نیتہ پرچار سے نئے چھاتروں کی صوبیتہ کیلئے پرویش پرکریہ کی سمجھ سیمہ کو بڑھانے کی مانگ کرنے لگے تمام چھاتر پرچار سے ملنے پہنچے اور دور دراز کے ان چھاتروں کا حوالہ دیا جو خراب موسم ہونے کی وجہ سے پرویش پرکریہ میں پرتیبھاگ نہیں کر پائے چھاتروں نے کہا کہ برسات کی وجہ سے سڑکیں بند تھی اور چھاتر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پائے ایسے میں پرویش لینے کی سمجھ سیمہ کو بڑھائے جانا چاہیے سوٹروں کی مانے تو پرچار اور چھاتروں کے بیچ تناتنی کا ماحول بن گیا اور پرچار نے ایک چھاتر کو تھپڑ بھی ماننے کی خبر مل رہی ہے جس کے بعد گصہ چھاتر پرچار ککش کی چھت پر چڑ گئے اور ناریواجی کرنے لگے اور کالج میں ماحول گرم ہو گیا ہے کالج میں ماحول خراب ہونے کے سوچنا پر پولیس موقع پہ پہنچی ادھر چھاتروں نے شہسن پرشواسن اور پرچار کے خلاف ناریواجی کرنا شروع کر دیا حالانکہ کچھ تیرے بعد ماحول شانت ہو گیا وہیں پرچار ڈاکٹر این ایسے بن کوٹی نے چھاتر کو تھپڑ ماننے کی بات سے انکار کیا ہے ہم نے آج چھاتروں کی دیمانڈ پر تین وجہ تک جو پرویش رکے ہیں جو بچے آئے ہیں تین وجہ تک یہ کھول لیا گیا ہے اور چھاتروں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیاپن دے دو ہم شہسن سے پھر گوہار لگاتے ہیں ہم نے 23 تاریخ تک سمائے ماغا تھا لیکن شہسن نے ہم کو اس کی عنومت نہیں دی اور پھر ہم پچھوں کے دوارہ کیا گیا گیا ہم شہسن کے سبق سے بھیجیں گے 11-12 تاریخ کو پرویش پورٹل کھولا گیا تھا سمجھ پورٹل شہسن کے دوارہ اور اس پر پرویش کرنے کے لئے کئیوال ایک دن کا سمائے دیا گیا شہسن سے بچہ ایک دن میں آ کر پرویش کر سکتا ہے کیا ہم لوگ پہاڑ سے آ کر 6-7 گھنٹے سے ٹیبل کر کے بچہ آ رہا ہے صبح اگر 6 بجی بھی بچہ چلے گا تب بھی یہاں تے ایک بجے ایک بجے پرویش پر کے لیے بند کر دی جا رہی ہے